بسم اللہ الرحمن الرحیم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہمیشہ ایسے لوگوں سے مشورہ کرو جو اللہ سے ڈرتے ہوں دنیا میں تنقید کرنے والے پہلے ہی بہت زیادہ ہیں تم حوصلہ افضائی کرنے والے بن جاؤ زندگی میں دھوکے ملتے ہی رہتے ہیں مگر ان کو اپنی جان کا روغ مت بناو ہمیشہ مسکراؤ اور آگے نکل جاؤ اپنے دلوں کو پاک صاف رکھو تاکہ اس میں اللہ تعالی رہ سکے اپنی زبان کی حفاظت کرو کیونکہ یہی تمہاری عزت اور زلت کی ذمہ دار ہے جو اونچی جگہ پر کھڑا ہوتا ہے اس کو زیادہ آندھیوں اور طفانوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے کوئی کتنا ہی برا ہے اس کا پتا تب چلتا ہے جب اسے کوئی عہدہ طاقت یا دولت ملتی ہے سیدھے راستے پر چلو اور لوگوں کو سیدھا راستہ دکھاؤ تمہاری زندگی خوشحال ہو جائے گی اپنا کام ایمانداری سے کرو تاکہ تمہارا رزق حلال ہو نیکیاں کما کر جنت میں جاؤ تاکہ تمہیں ہمیشہ کی آزادی مل جائے لوگوں کو عزت دو اگر عزت نہیں دے سکتے تو بھئے عزت بھی نہ کرو مخلوق کے ہاتھ میں نہیں ہے تمہیں نقصان دینا بس جو تقدیر میں لکھا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو اللہ کے دیئے ہوئے رزق کو کافی سمجھے وہ زندگی میں کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا وہ لوگ کبھی غربت سے نہیں نکل سکتے جو یہ دو کام کرتے ہیں نمبر ایک محنت کرتے ہیں مگر اللہ پر یقین نہیں رکھتے دوسرا اللہ پر یقین رکھتے ہیں مگر محنت نہیں کرتے ایسا رزق جس میں زیادہ محنت بھی نہ کرنی پڑے اور حلال بھی ہو رزق کریم کہلاتا ہے انسانیت وہ چیز ہے جو دشمن کو بھی سہارہ دینے پر مجبور کر دیتی ہے اور احساس وہ چیز ہے جس میں غیروں کا دکھ بھی آپ کو اپنا لگتا ہے جب تمہاری ضرورت سے زیادہ رزق ملنے لگے تو جان لو یہ کسی اور کا حق ہے جو تمہارے پاس اس کی امانت ہے عورت کو بس محبت والا لہجہ سمجھ میں آتا ہے نرمی پیار عزت سے بولو وہ اپنا سب کچھ قربان کر دے گی جس نے آپ کو اوپر چڑھنے میں مدد کی اس کو توڑنے کی کبھی کوشش مت کرنا کیونکہ واپس اترنے میں تمہیں اس کی سخت ضرورت پڑے گی دوستو دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ